گرنگم پولیس نے ایل اینٹی کمپنی کی کیبل چھوڑی کر فرار ہوئے آروپی کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے آروپی کی نشاندہی پر چھوڑی کی گئی کیبل کے دو ڈرم بھی برامت کیے ہیں برامت کی گئی کیبل کی قیمت بیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے وہیں ریمانڈ کے دوران آروپی نے اپنے دو انیس ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیبل چوری کی چار وارداتوں کو انجام دینے کی بات بھی قبول کی ہے پولیس کے مطابق ایل اینٹی کمپنی نے گرنگرام کے نیو کلونی علاقے میں کیبل بیچھانے کے لیے ٹھیکا دیا تھا ٹھیک دار نیو کلونی میں کیبل بیچھا رہا تھا اسی دوران کمپنی کی کیبل کا ایک ڈرم چوری ہو گیا جس کی شکایت تھانا نیو کلونی میں کی گئی پولیس نے ماملے کو گمبھیتہ سے لیتے ہوئے جانچ کی اور اب آروپی کو گرفتار کیا ہے دنانک 31 آگاست 2022 کو نیو کلونی پولیسٹیشن کے علاقے میں ایک ایل اینٹی کمپنی نے کسی کو ٹینڈر دیا تھا اور وہ کیبل بیچھانے کا کام کر رہے تھے اور وہاں سے ایک ڈرم کیبل چوری ہوئی تھی جس کے سمان میں تھانا نیو کلونی ایریا میں اس میں ایف آئی آر درج کر کے اور اس کی انویسٹیگیشن ہماری کرائیم برانچ سیکٹر سترہ کے انچاز مریندر چوہان کے نیو پریتوں میں ٹیم نے کام کرتے ہوئے اس میں جو شامل آروپی تھا اس کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی جس کا نام جل فیکار خان عمر 30 ورس ہے اور یہ جب اس سے گرفتار کر کے ہم نے اور آٹھ دن کے پلس ریمان ہم نے عدالت سے حاصل کر کے اسے پوچھتاج کی تو اس میں انہوں نے یہاں سے اس طرح کی چار واردات کرنی پڑ گاں ہاں سے مانی ہیں جس میں یہ کیبل کے ڈرم ہوتے تھے ان کو چوری کرتے تھے اور کینٹر وغیرہ میں لاد کے یہاں سے لے کے جاتے تھے اس کیس میں جو انہوں نے کینٹر یوز کیا تھا وہ کینٹر ہم نے ان کی نساندہی سے برامد کر لیا ہے اور اس میں دو ڈرم کیبل جن کی قیمت لگ وقت بیس لاکھ کے قریب ہے وہ ہم نے ان سے برامد کی ہے اور اس میں اور جو دوسرے کیسیز ہیں ان کی ابھی انویسٹیکیشن بکایا ہے آج اس کو ہم نے کوٹ میں پیس کر کے اور جوڈیشل ریمانٹ کے لیے لکھا ہے باقی دوسرے کیسیز کی انویسٹیکیشن کے لیے دوبارہ سے اس میں کاروائی کی جائے گی ابھی اس میں اور دوسرے کیسیز کی انویسٹیکیشن جاری ہے کتنے ساتھیوں کے ساتھ ساری مل کے چوری کرتا تھا پارو کی یہ اب تک کی جو جانکاری ہے اس میں دو ساتھی اور اس کے تھے اور ان کے پورے نیٹورک کے بارے میں بلکل گہنتہ سے اس سے پچھتاچ کی گئی ہے اور آگے جو بھی لوگ شامل ہوں گے ان کے خلاف بھی شخت کاروائی کی جائے گی بہرحال ماملے میں پولیس کی آگے کی کاروائی جاری ہے پولیس فرار انی آروپیوں کی تلاش میں جٹ گئی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہیں بھی جلد ہی کابو کر سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا پنجاب کسی ٹی وی کے لیے گرگرام سے یہ نیرج وششت کی ریپورٹ